ویور السلام علیکم میں آج آپ لوگوں سے کچھ ان بچوں کے حوالے سے باتشت کرنا چاہوں گی جو اپنے پیرنٹس کو شادیاں ہونے کے بعد بلکل اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو تقریباً جو ہے پیرنٹس سمجھتے ہی نہیں اور بلکل اپنی زندگیاں الگ سے گزارتے ہیں اور ان کو سالہ سال ان کی کوئی پوچھ نہیں کرتے کہ ہمارے ماں واپ ہیں جن کا اتنا بڑا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بات اپنے ماں واپ کے لئے رکھا ہے لیکن کچھ جاہل بچے جن کو نہیں ہے شعور نہیں ہے اور ان کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ جو ہے ویسے بیچارے جو ہے وہ ڈلیوں محلوں میں رول رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہاؤسز میں جو ڈ ہاؤس ہے ان میں جمع کر آ جاتے ہیں یا وہ پیرنٹس خود چلے جاتے ہیں ان کے حوالے سے میں ایک بات کروں گی کچھ جو میں نے ابھی ایک یوٹیوب پر دیکھے ہیں دس بچوں کے ماں باپ ہیں وہ اور جن میں سے چھے بچے ان کے انتقال کر گئے اور چار بیٹے جو ہے دس بیٹے ہیں ان کے جو چھے انتقال کر گئے ہیں اور چار جو ہے وہ دنیا پر موجود ہے اور شادی شدہ ہے اور اپنے اپنے گھروں کے مالک ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ اپنے زندگیاں گزار رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے تقریباً پندرہ سال سے جو ہے وہ ایک دکان ہے قرائے کی کسی نے دی ہوئی ہے ان کو اللہ واسطے وہ اس میں رہ رہے ہیں نہ وہاں کوئی قریب ان کے بچاروں کے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام کہہ رہے ہیں ہم چار چار دن آٹھٹھ دن بس کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا اس طرح ہمارا گزارہ ہوتا ہے تو جو ہے یہ کتنے دکھ کی بات ہے ان جاہل بچوں کے لیے جو اپنے پیرنٹس کو ایسے بے یاروں مدددار چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہمارا ان سے تعلق ختم ہو گیا جنہوں نے پوری زندگی پال پوس کر بڑا کیا وہ بلکل ان سے لا تعلق ہو گئے اور اپنی اگلی زندگیاں جی رہے ہیں اور گزار رہے ہیں تو ان سے تو کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ زائد باتیں وہ کوئی جاہل ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ والدین کا کیا حق ہے اور والدین کا کیا ان کو اللہ تعالی نے حقوق رکھے ہیں جو ان کو ادا کرنے چاہیے تو ہم میں جو ہوں اپنے ان لوگوں سے جو ان کے عریب قریب ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ان بیچارے بیاروں مددگار جو والدین وہاں بیٹھے ہوئے بوڑے ہیں ستر سال اسی سال چھتر سال کے قریب ان کی عمرے ہیں تو اگر ایک ایک وقت کا کھانا اور ناشتہ ان کو پچا دیا کر اہل مولا تو ان کے لیے جو ہے ایک ارام سے ان کی زندگی گزر جائے گی بابا جی جو ہے بیچارے وہ لپڑیوں کے چولے پر کھانا بناتے ہیں ایج ان کی بھی بہت زیادہ ہے اور بیوی جو ہے بیچاری اندی ہے وہ کیا بنائے گی تو یہ ایک انسانیت کے ناتے جو ہے ہم لوگ کے پرائز میں شامل ہیں کہ ہم لوگ اپنے قریبی لوگوں کا جو اس طرح کے ہے یا اور بھی جو بے یار نزدگار ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ کل ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں نہ آئے پکڑ میں نہ آئے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پکڑ میں نہ پکڑے جو یہ دنیا تو بلکل فانی ہے عارضی ہے آپ لوگ اپنے ایک وقت کے کھانے میں سے اگر تھوڑا تھوڑا سا بھی بچا کر اپنے ان جیسے لوگوں کی مدد کر دیں تو آپ کے لیے وہاں جنت میں بہت بڑے مقام ہیں آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی ہمارے لیے یہ باعثے رحمت بنیں گی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اس طرح ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور قرآن پاک میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں نہ اس جیسے اور اس طرح کے اور لوگ جو ہے ان کی مدد کر کے قریبی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کر کے تو اپنے جو ہے اپنے جو ہے وہ اپنے لیے دن دنیا کی بھلائیاں کمائیں تو میری آپ سب سے بہت پزور جو ہے گزارشیں کہ اہلِ محلہ ان کا خیال رکھیں اور ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت سہولیات مہیا کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصل ہو اللہ حافظ